بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ وارک نظر ڈالتے ہیں آج کی خبروں پر گزشت و بارشوں نے عوام کی کمر توڑ دی ہے ضرورت اب اس بات کی ہے کہ حکومت عوام دوست بجٹ بنائے سردار الہی بخش انیل بھٹی کی اپنی رہاجگہ پر پریس کانفرنس مزید انہوں نے کیا کہا بتا رہے ہیں سکھر سے زاہد شیخ اپنی اس ریپورٹ میں پاکستان پیپلز مومنٹ کی کوچئرمن سردار الہی بخش اور فانیل بھٹی کی اپنی رہاجگہ پر پریس کانفرنس پریس کانفرنس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ حکمران طبقہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی عوام کو مہنگائی کے طفان میں دھکے لڑا آئے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ حکمران عوام دوست بجٹ بنائے آنے والا بجٹ عوام دشمن بجٹ نہ ہو آئی ایم ایف کی عدیت پر بنایا گیا بجٹ کبھی بھی عوام دوست نہیں ہو سکتا اشیاء خنونوش عدویات سمیت دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء عوام کی پہنچ سے دور ہو رہی ہیں حکمران طبقہ صرف اور صرف اپنی عرائشیوں میں لگا ہوا ہے اور غریب عوام دو وقت کی روٹی کے لیے بھی ترز گئے ہیں میں سردار الہی بکش نیل بٹی کو چیئرمن پاکستان پیپلز مومنٹ بجٹ کے حوالے سے آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ بجٹ کون لوگ بنا رہے ہیں ایر سیاسی لوگ بیٹھے ہیں جو سفارسی لوگ بیٹھے ہیں اوپر جو بجٹ بنا رہے ہیں جن کا عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے جن کا ملک سے کوئی سروکار نہیں ہے وہ کیا عوام کو ریلیو دیں گے کیا عوام کے لیے بہتر بجٹ لائیں گے وہ آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے باقی رہی بات عوام کی تو عوام عوام کو بھی سوچنا چاہیے عوام کو بھی اب سوچ سمجھ کے اگلی الیکشن میں اپنا فیصلہ کرنا چاہیے یہ نہ ہو کہ بجٹ آئے اور آپ کے اوپر بیس گنا اور جو ہے ٹیکسز لگ جائیں اور آپ جو ہیں بس فیس بک اور واتس اپ پہ بیٹھ کر جو ہے وہ اعتجاج کریں نہیں آپ کو بولنا پڑے گا آپ کو نکلنا پڑے گا آپ کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا پڑے گا تب آپ کو جا کے آپ کے حقوق ملیں گے مزید ان کا کہنا تھا کہ ہمارے یہاں ہر ماہ منی بجٹ آتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام سوشل میڈیا پر اعتجاج کے بجائے اپنے حقوق اور بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے عملی اعتجاج کریں ملک کی ترقی کے لیے سیاست دان سمیت عوام کو بدلنا ہوگا پاکستان ہمارا ہے اور بحیثیت پاکستانی ملکی مفادات کو عزیز رکھیں اور ہم سب وطن عزیز کے سائے تلے ایک ہو کر پاکستان کی خوشحالی ترقی اور استقام کے لیے کام کریں کیمرامین ٹیم کے ساتھ زائد شیئر سیون پوائنٹ نیٹورک نیوز سکھر اب تک کے لیے اتنا ہی مسید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے سیون پوائنٹ نیٹورک